اسلام علیکم ایوروان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ آپ کو رمضان کا سیکنڈ اشرا بہت بہت موبائی کو دو تین میں نے بھی ہیچ فرنسا سٹے لیا ہے ای نو کیونکہ میری تبیر ٹھیک نہیں تھی اور میرا بلکل دل نہیں کر رہا تھا ایڈٹ ایڈٹ کرنے کا یہ بہت پیاری صبح تھی اور اتنی کوئی تھنڈی آواز چل رہی تھی نا اس دن بہت مجھے کا موسم تھا تو پھر جناب ہم نے کی سیری سیری میں تھے آلو انڈے اور اندر میری امہ نے مٹر ڈالے تھے سو یہ تھی میری سہری اور تمزان جلدی گزر رہا ہے پتہ بھی نہیں چل رہا لیکن گرمی ہے آپ لوگوں کے ہاں کتنی گرمی ہے ہمارے تو بہت گرمی ہیں بھئی تو آج ہم بنائیں گے سپرنگ رول تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں یہاں پیچھئے بوائل شردڈڈ چکن ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہئے بنگو بھی ایک کپ اس کے بعد ہمیں چاہئے شملا میں تین میٹیم سائز کی میں نے لی ہے چلی سوس، وینیگر، سویا سوس اس کے بعد ہمیں چاہئے بلیک پیپر، وائٹ پیپر، نمک، ہسپیز آئی کا اور دو عدد انڈے بوائل کیے ہوئے ان کو آپ نے باریک باریک چھوٹا چھوٹا کٹ لینا اب جناب ہم فلیم کو آن کریں گے اور ایک پینلنگ کی اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور ہماری جو بند کو بھی ہے اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہلکا سا بیک کل چند سیکنڈ کے لیے اس کو سوتے کریں گے جیسی بند کو بھی ہماری تھوڑ اسی ہو جاتی ہے فرائے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے شملا مرچ اسی طرح شملا مرچ کو بھی آپ نے صرف دو سے تین سیکنڈ کے لیے ہی مکس کرنا ہے فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں آپ نے ڈال دینا ہے چکن چکن کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو ایک منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کریں سبزیاں جتنی کھڑی رہیں گے اتنے ہی سپرنگ رولز زیادہ اچھے بنیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ مجھے ایسے ہی پسند ہے تو اس کے بعد آپ نے باریک باریک انڈا جو ہے اس کو کارٹ کے آپ نے ڈال دینا ہے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہماری جتنے بھی سپائسز ہیں یعنی کہ بلیک پیپر وائٹ پیپر اور سوالٹ بس یہ تین چیزیں ہیں ان کو آپ ڈال دیں میں آپ کو رمضان میں بہت ایزی اور بہت کک ریسپیز دے رہی ہوں اور یہ آپ لوگ ایک تو اچھی بہت ہے اور دوسرا یہ بنتی بہت جلتی ہے تو اس پہ ہم ڈالیں گے چلی سوس وینگر اور سویا سوس کونٹٹیز میں نے مینچن کیوئی ہیں ٹو ٹیبل سپون آپ نے ڈال لینا ہے اچھے جی اس کو آپ نے دو منٹ کیلئے مکس کرنا ہے ساری دو منٹ کیلئے آپ نے اس کو اچھے سے کک کر لینا ہے اور تاکہ سارے جو مسالیں ہیں وہ آپ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اگر آپ چاہیں تو اس میں پورا انڈا اسی بکر ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہ لاسٹ میں تھوڑا ایسا بچایا تھا کہ میں اس میں آخر میں ڈال دوں گے تو یہ میں اس کے لاسٹ میں ڈال رہی ہوں اور اب ہم اس کو صرف دو منٹ کے لیے کک کریں گے اور جھٹ پٹ اور کوئک سپرنگ رول کی ریسپی آپ کو مل چکی ہے سپرنگ رول کی ہماری فلنگ ریڈی ہے اور اب آ جاتے ہیں ہم نے اس کی شیرز کیسے پرپیر کرنی ہے سب سے پہلے تو اس کو آپ تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں آپ نے ایک رول کی پوری کمپلیٹ ایک شیٹ لینی ہے اور اس کو ہم اس پیٹرن کے تھوڑ آپ نے یہ سارے رول بنا لینے ہیں یہ جو اس کے کورنر ہیں یہ سائٹ پہ آ رہے ہیں اور اب ہم اس میں رکھیں گے اپنی فلنگ سب سے آسان طریقہ ہے یہ والی شیٹ کو ریپ کرنے کا آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کی بہت ایسی ہو جائے گی اگر آپ دوسری طرح سے کریں گے پوری شیٹ کو سکوئر شیپ میں کر کے تو ایسی تھوڑا مشکل ہو جائے گا اچھے یہاں پہ میرا تھوڑا سا شیٹ بچ گئی تھی اور تھوڑا سا مکسٹر میرا بچ گیا تھا تو اس کو میں ایسے کر رہی ہوں سمپل جیسے میں نے آپ کو سکوئر شیپ میں بتایا ہے یہ چھوٹے رول بنیں گے اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے بیٹرن مطلب اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جو بھی طریقہ آسان لگتا ہے آپ اس طریقے سے بنا لیں اور نہیں جی سپرنگ رول ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی اور اب ہم ان کو کریں گے فرائی آج آپ کو ویڈیو کے لاس میں ایک بہت مزی کی چیز ملنے والی ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ رہنے دو لیکن میں نے جب وہ ایڈ کی تو وہ مجھے اچھی لگی میں نے کہا چھو لے جانے دو تو انجوائے کیچے گا آپ کو یہ اتنی چھٹ پٹ اور اتنی عالی ریسی پی دی ہے یہ والے رول ہمارے ہاں فورٹی کا ایک ملتا ہے اور وہ بھی اتنا کوئی خاص مزی کا نہیں ہوتا تو آپ خود گھر پہ بنائیں اور پروپر اتنے اچھے بنتے ہیں سو بنائیں کھائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور بس یہ سوری سیکنڈر شش ہو گیا اور میں بھول گئی تھی کہ مجھے یہ دعا چینز کرنا ہے انشاءاللہ کروں گی اور یہ اس کی اندر کی فلنگ چک کریں مطلب آہا کس اچھی اور مزی گیا اور بہت اچھے بنے تھے بہت ٹیسٹی تھے ٹرائے کی جگر اسے چائے بنائیں یہاں سے کپ اٹھایا آدھی رات ہوئی ہے اور میں یہاں پر چائے کے جس کے لیے تھا رات میں گیس لی جاتی ہے آپ کے بھی جاتی ہوگی ہے لیکیناً ظاہی رہا آپ ہی پاکستان میں نہیں رکھتے ہیں رائے کس کس کو پسند ہے مطلب میں تو اکسر گاریاں چائے کی وجہ سے کھاتی ہوں اتنی مجھے پسند ہے ہونا چاہیے نا بھئی چائے کے معاملے میں کچھ بھی کچھ بھی چیر چمچی نا میں آپ سے لائی گفتگو کرتی نہیں ہونا تو مجھت ہوتا سا عجیب لگتا ہے یار آہوہ مجھت ہوتا ہے میری ممہ کو کہا چاہیے بنا رہی ہوں تو میری بستی ہونی ہے ان سے ان سے انہوں نے کہا کہ آدھی رہت کو چاہے بنانا یاد آگیا میں کہوں گے مجھے بھوک لگی تھی تو انہوں نے کہا بھانا چاہیے یار مطلب اچھا سن لوگی جب بھی میں رات کو اٹھ کے چاہے بناتی ہوں مجھے میری کسن یاد آجاتی ہے ہم جب بھی کٹھے ہوتے ہیں میں رات میں لازمی ان کے گھر گئی ہوں تو میں ان سے فرمائش کرتی ہوں وہ ہمارے گھر آئی ہو تو فرمائش کرتی ہوں یار پلیس وادمہ جائے بنا دو مجھے ہو وادمہ چھتی کاؤا کوئی بن چکا ہے اب ہم ڈالتے ہیں اس میں تو بہت سارے وہ کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے چاہے نہیں پینے جائے نین نہیں آتی ہم چاہے نہیں پیتے نین نہیں آتی تو میرا ایسا کوئی سینی ہے میں اگر نہ بھیوں تو مجھے نہیں آتی ایسا یہ بھی ایک فضولی بکواس ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا یا کپنے دماغ کی چیزیں ہوتی ہیں کے ساتھ میں نے کھانا ہے اس ون یہ میں نے ہی چھوڑا ہوا تھا تو ہم اس کو کھائیں گے اور یہ میں رکھ رہی ہوں وہ کھا لے گا اور یار ایسا ایسا تیسٹی سیرسی اپنے چاہے میں بڑے اچھے تھے ہوئی ہوئی تنیل دلوی ہے رائت ہے بھائی رائت ہے ایسا ایسا میری ہاتھ ساپوں کو لے ہیں پولی سے ایممممممم یہ بہت ہے مارے ہاتھ ہے یہ میور گا میں اس کا روڑ مینگا ہوگا میں ایسا ٹوڑوں دکھا ہوں یہ بانگی ہے ہم اس کو دال دے ہیں شید ہر دنیا کے اندر المرز ہے ایسا مائے کا اس راڈی حاں جی تو کیسی لگی آپ کو میری چائے بنانے والی گپ شپ I hope کہ آپ نے انجوائے کی ہوگی اور یہ ایک سڈن سے میں نے clip اندر ڈال دیئے تھے I hope کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور please like, share, comment and do subscribe to my channel take care of yourself see you tomorrow اللہ حافظ